اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو آج ہم کچھ بات کر لیں گے سرونٹ لیڈرشپ تھیوری یہ سرونٹ گرین لیف نے یہ سرونٹ لیڈرشپ تھیوری دی اور اس تھیوری کے اندر کیا خاص بات ہے آج ہم وہ دیکھیں گے دیکھیں یہ سرونٹ لیڈرشپ تھیوری جو ہے نا اس نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جنہی ہے کہ اس کے ریسرچ تھی یا سمیل ایک تھیوری تھی اس کی کہ سرونٹ ایو لیڈر یہ انیس ستر کے اندر پبلیش ہوئی اور گرین لیف رابرٹ کے گرین لیف نے یہ تھیوری دی تھی اس کا پرپس کیا ہے سرونٹ لیڈرشپ کا امپرابرنگ ادل فار سکسس امپرابرنگ ادل میں اس کو آپ پہ لحسان لفظوں بتا دیتا ہوں کنسپٹ اپنے ذہن میں رکھ لیں کیسے سرونٹ سے شو ہے نا خدمت کرنے والا خدمت کرنے والا سرونٹ لیڈرشپ کیسی لیڈرشپ ہوتی ہے جو خدمت کرنے والی ہوتی ہے اپنی مفادات کو سائیڈ پہ رکھ کے لوگوں کے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں اپنے مفادات کو سائیڈ پہ رکھ کے کمپنی کے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں اوارال براڈ ریجنری لوگ ہوتے ہیں براڈ تھنکنگ لوگ ہوتے ہیں نیرو مائنڈڈ نہیں ہوتے کنجسٹڈ نہیں ہوتے اپنی میں 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 نہیں رہتے بلکہ دنیا کو ڈیلیور کرنا دنیا کو ایک اچھا لوگوں کی ویل بیئنگ ہومنڈین سوشل ویل بیئنگ اور اس کے لئے کمپنی کی یا ملک کی ویل بیئنگ کے بارے میں سوچتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ڈیزائر کے اوپر دوسروں کی ڈیزائر کو پریفرنس کرتے ہیں تو سجف لیڈرشوٹ پریٹ آئی سر میں گدر دوسروں کو سر کرتے ہیں اور ان کی بہتری ان کی گروت کے لیے فکر بند رہتے ہیں یعنی یہ ٹرو لیڈرز اگر لیڈرز جو لیڈر کی ڈیفینیشن ہے تو اصل لیڈر کے اوپر یہ والے لوگ جو ہیں وہ پورا اترتے ہیں ان کے اندر کچھ خاص خصوصیات ہیں ہم کس کو کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ سرونٹ لیڈرشپ ہے تو کچھ خاص خصوصیات جس کے اندر ہوں گی اسے ہم سرونٹ لیڈرشپ کہہ سکتے ہیں پہلے ہم جیسے ایمپیتھی یعنی یہاں وہ بندہ جو ہے نا وہ پوٹ دا فیٹ ان یور شوپ یعنی اس کو یہ ہے کہ اپنے دوسرے کے دکھ کی جگہ پہ اپنے آپ کو لے کے جانا اس کی کنڈیشن کو سمجھنا اس کے دکھ کو انڈرسٹینڈ کرنا اس کے دکھ کو اتنا ہی بڑا سمجھنا جتنا اپنا ہے لوگوں کے ساتھ اپنی فیلے دیکھیں آج بہت بڑا مسئلہ ہے لوگوں کا کہ لوگ لونلی ہو رہے ہیں اکیلی ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے ایسا کوئی نہیں ملتا قابل اعتبار بندہ ایسا کوئی نہیں ملتا جس کے ساتھ اپنے دکھ شیئر کرسکیں اپنے دل کی باتیں کسی کے ساتھ شیئر کرسکیں اور کوئی ایسا شخص جس سے وہ پتہ ہو کے شیئر کریں گے اور ہم اس کے بعد سیف سیکیور رہیں گے اس کے بعد وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے گا وہ ہمیں کبھی تانہ نہیں دیے گا تو یعنی یہ لوگ بڑے ایمپیٹھی ہوتے ہیں ان کے اندر دوسرا لسننگ بڑی بہت بڑی سکل ہے اللہ نے زبان ایک بھی ہے کان دو دیئے ہیں کہ لوگوں کو سنا جائے تو یہ بڑے ایکٹیویٹی ہو کے ایکٹیویلی لوگوں کو سنتے ہیں ان کی جو کریٹیکل سکل فار ایفیکٹ ان کی یہ لیڈرشپ کی ایک زبردست سکل ہے کہ وہ لوگوں کو سنتے ہیں دیکھیں دنیا میں بہت سے مسئلے سے سننے سے ہل ہو جاتے ہیں آپ کی بیگم نراض ہو آپ اس کو ٹائم نہیں دے رہے یا کوئی اور بجا ہو آپ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی بس تھوڑی در سنتے رہے وہ اپنی جتنی کیا کہتے ہیں کہ اب جلی ہوئی باتیں ہیں جو بھی ہیں وہ آپ کو سنائے جا رہی ہے آپ سنتے رہیں کیلی سنتے رہیں اور بعد میں جو بہتر رسپانس دے سکتے ہیں پیار محبت سے وہ دیں لیں والدین ہیں آپ کے آپ کی کوئی ایسا دوست ہے کوئی بڑی ہے کوئی بڑا چاہنے والا ہے تو آپ اس کو گھر سن لیتے ہیں تو بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں تو یہ لیڈر بھی ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی سنتے ہیں کسی کے درد کا درما بننا کسی کے درد کو سہارا دینا یعنی وہی بات ہے کہ لوگوں کو سننا ان کے لیے ان کو سپورٹ کرنا ان کی پسنل ڈیویلمنٹ یعنی ان کے کانسلنگ کی طرح جیسے ہے تو وہ کرنا لوگوں کو آویئرنس دینا یعنی مخلص دوست کیا کرتے ہیں کہ آپ کو آویئر کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کو ایسے کر لینا تو یہ بہتر ہوگا یہ اگر آپ کو یہ بڑی خوشی چیز تسلیم کر رہے ہیں میں اپنے کالج کے اندر میں نے جو ہے وہ انگلیش میں نے آفر کی کہ انگلیش میں پڑھاتا ہوں کیونکہ یہاں پر برڈن تھا انگلیش کا نوڈوڑ کالج کا ذیمہ داری ہے کہ وہ آرینج کریں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ زیادہ دیریور کروں تو میں نے فرسٹ ایر کی انگلیش لی اور سیکنڈ ایر کے میں نے کہا کہ میں لے لیتا ہوں میرے وہ بہت ہی مخلص محبت کرنے والے وہ میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ ذیشان بات یہ ہے کہ آپ اچھے بنتے ہیں اور یہ آپ نہ خود سے اضافتی زیمہ داری لے رہے ہیں لیکن آپ اگر یہ فرسٹ ایر سیکنڈ دونوں کی انگلیش لے لیں گے تو جو آر لیڈی دو پروفیسر ہیں یہ زیادہ لوس ہو جائیں گے ایزی ہو جائیں گے تو آپ جو ہے نا وہ ان دونوں کا نلی ایک کا لے لیں اور بعد میں نے دیکھا جب میں نے ایک کو پڑھایا تو میں نے کہا کہ میں دو لے لے تو میں بہت تھک جاتا میں تو بہت آلی رسپونسبلٹیز ہیں تو میں تو اتنا نہیں کر سکتا تھا تو یہ ان کی بڑی میرے بانی میں نے اس میں ایموشتر میں آکر دونوں کہہ دیئے تھے لیکن یہ میرے لیے مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے یعنی لوگ کو پسویشن انفلوینسی پرسنیلٹی چاہیے یعنی جیسے ٹیچر جو ہوتا ہے سٹوڈنٹ کا آئیڈیل ہوتا ہے سٹوڈنٹ پیچر کو فالو کرتے ہیں ایسی جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ اس کی ایسی پرسنیلٹی ہوتی ہے کہ اس کے سٹوڈنٹ اس کے جو سب آرڈینیٹس ہیں جو اس کے ورکرز ہیں اس کے فیلوز ہیں وہ اس کو فالو کریں ایسی چارمنگ زبردست کرسمیٹک پسنیلٹی ہونی چاہیے کنسیپچولائزیشن وہ پرابلم کے سلویشن کو جانتا ہو یعنی یہ بڑی برادرز اس کی سوچ ہو چیزوں کے بارے میں پتہ ہو سے آل ایڈی کہ اس کے اس کے کنکلویجن اس کے جو کیا ہو سکتے ہیں کنکلویجن کیا ہو سکتے ہیں کنسیکوینس اس کے کیا ہو سکتے ہیں وہ اس کے جانتا ہو اور فارس سائٹنگ وہ انٹسپیٹ کر سکے کہ یہ جیسے چل رہا ہے فیوچر کے اندر ہم پروڈکٹیوٹی ہماری کم ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی یا یہ ہم خسارے کی طرف جا رہے ہیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں امپروو کر رہے ہیں ڈیکلائن کر رہے ہیں تو فارس سائٹنگ ہو سٹیورڈ کہ وہ لوگ جو ہے وہ اپنی سوسائٹی کے لوگوں کی ویل بیئن کے بارے میں سوچتے ہیں مطلب جیسے وہ ہم نے میریمیٹ کی پڑی تو اسی طرح یہ بھی یعنی سوسائٹی کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں کہ ان کی لوگوں کی رسپونسبلٹی لینا تاکہ وہ لوگ بہتر ہو سکیں اس کے علاوہ لوگ کی کمیٹمنٹ کرنا ان کی گروت کے اوپر کام کرنا ان کی بہتری کیلئے کام کرنا ایک اچھی کمیونٹی بیلڈ کرنا جہاں پہ سارے کلیبریشن سے مل جول کے کام کر سکیں کچھ خصوصیات ہیں اس کے ایڈوانٹی یہی ہیں کہ ایک تو ایمپرائز کے اندر موٹیویشن پیدا ہوتی ہے انگیجمنٹ پیدا لیڈر اچھا ہو نا تو بڑے بڑے کام کروائے جا سکتے ہیں جب لیڈر لوگوں کے دکھ درد میں ساتھ کھڑا ہوتا ہو نا آکے اور بیجا سیلفش اور اپنی جو ہے نا وہ اپنے مطلب نہ نکالنے والا ہو ان کا بیوارے بھی سوچیں تو ایسے میں جو ہے نا وہ بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں اپنے ورکر سے آرگنائزیشن کی پرفارمس بھی بہتر ہوگی کریٹیوٹی انویشن بھی بڑے گی یعنی جہاں پہ یہ ہوگا کہ بس کام جلدی سے کرو وہاں پہ کریٹیوٹی نہیں ہوگی لیکن جہاں پہ مل جلکے کرنا ہوگا محبت سے کرنا ہوگا فلیکسیبیلٹی ہوگی تو وہاں کریٹیوٹی انویشن ہوگا ڈس ایڈوانٹی جس کے کیا ہوں سکتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ امپلیمنٹ کرنا مشکل ہے یعنی کیا ایسے قربان دینے والے بہت چند لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کافٹ کے اوپر اپنے مفادات کو سائیڈ پہ رکھ کے اپنی آسانیہ کو سائیڈ پہ رکھ کے دوسروں کی آسانیہ کو جو کوشش کریں کم لوگ ہوتے ہیں اور یہ بڑا چیلنجنگ ہے کہ بھئی میں مجھے ایک چیز چاہیے مجھے بھوک لگی ہے لیکن میں اپنے موہ سے نبالہ نکال کے اگلے کو دے دیتا ہوں اور اس کے علاوہ پھر یہ بھی ہے کہ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو لوگ شک کرنے لگتی ہیں پتہ نہیں ایدھا کی مفاد ہے پتہ نہیں یہ ایسے کیوں کر رہا ہے پتہ نہیں یہ اتنا کیوں جو ہے نا آج کل جو اتنا قریب ہوئی جا رہا ہے سر کے تو اس طرح کر کے جب ہم اپنی اپنی جو خدمات ہیں سلسل ہم دیرے ہوتے ہیں یا ہم کسی کو بڑھ کے یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کمزرف کے ساتھ تو اچھا سلوک ہی نہیں کرنا چاہیے تو وہ تو آپ کی کمزوری سمجھنے لگ جائے گا کہ یہ مجبور ہے اس طرح کی باتیں ہم کر سکتے ہیں وہ یہ اپنے سکون کے اوپر کون کسی کو ترجیح دیتا ہے اور اس کی ایگزیمپل دیکھیں نیلسن منڈیلا ستائیس سال جیل میں رہا واپس آیا وزیر اعظم بنا اپنے لوگوں سے بدلہ لے سکتا تھا نہیں کہا نہیں بدلہ نہیں لینا میں قائد اعظم ہے اپنی جو ہیں وہ کہتے ہیں تیرہ کھلو ریوزن ہی نہیں رہ گیا تو اس بندے کا ہڈیوں کو ڈھانچہ رہ گیا تھا اور اپنی بیماری بھی کسی کو نہیں بتائی تھی اور جو کر سکتا تھا اس نے پاکستان بنانے کے لیے کیا اور اس کی ایک مطلب ایک سیلیڈر تھا ایک لیڈرشپ سکل تھی اس کے اندر مہاتما گاندی وہ ایک نو ڈاؤٹ لیڈر ایڈیا کے لیڈر ایک اچھا اچھا انسان تھا اور اس کے اندر اچھی لیڈرشپ سکل تھی مادر ٹریسا ہے مارٹن لوتھر کنگ ہے بل گیٹس پہ لگاتا ہے چاہے تو اور اپنی ویلتھ بلٹ کر لیں لیکن سکون اس میں ملتا ہے پیسہ خرچ کرنے اسے شک کی کوئی نہیں تو خیر یہ والی تھی امید ہے سمجھ آگئی ہوگی تو ایک پاورفول لیڈرشپ سٹائل ہے ٹرانس فارمیٹم بدلنا ایسا یہ بل اگر سٹائل ہو جائے نا تو کام کرنے کے انداز ہی بدل جائیں ملک ترقی کر جائے اللہ کرے ہمیں ایسا وزیراعظم مل جائے ہمیں بیسٹ آن لف سرویس کمپیشن اور ڈیٹ پورسن نیوڈز آف ادر فرس دیکھیں چینج دا ورڈ ایسے ریڈر ہوت یقین کہ دنیا کو بدل سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا یہ میں نے کچھ ریسینسل بھی دیا ہے جہاں سے یہ چیز لی گئی ہے اپنا خیار رکھئے گی زاکرنا